اوڈی جی میں آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا میں نے یہ سنا ہے جب میں پچھلے سال میں نے یہ سنا تھا کہ جب آپ گجرات کے سی ایم سے آپ نکل کے آپ پرائم منسٹر جب بنے تھے تو آپ کی جو جمع پونجی تھی آپ کے بینک میں قریباً اکیس لاکھ روپے تھے اور وہ اکیس لاکھ آپ نے اپنے سٹاف کی بچیوں کے نام پہ ایف ڈی یا ان کو بھانٹ دیئے تھے تو آج میں جاننا چاہوں گا آپ نہیں بھی جواب دے سکتے ہیں آج آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے یہ تو یہ آدھی ادھوری بات ہے آدھی ادھوری اتھلی ہے کہ جب میں گجرات سے سکی ایم کے روپے نکلا بیسے میں میرا کوئی بینک اکاونٹ نہیں تھا سکی ایم بننے کے بعد اے میلے بنا تو میرا تنکھانا شروع ہو گیا آپ کی بینک اکاونٹ نہیں اس کے پہلے نہیں تھا ایک بچپن میں نکالا تھا تو وہ بھی ایک بڑی لمبی کا تھا ہے میری سکول میں وہاں میرے گاؤں میں دینہ بینک کا برانچ کھلا تو سکول کے اندر وہ دینہ بینک کے لوگ آئے تھے انہوں نے سب بچوں کو گلڑ دیا اور بچوں کو کہا کہ میں آپ کو پیسے کالنا ہے اور ہر مہینے بینک میں جمع کرنا آپ کے نام سے پیسہ جمع ہوگا تو ہم نے بھی بینک اکاونٹ اس میں کھلوا دیا اب ہمارے گلڑ میں تو کچھ آیا ہی نہیں آنے والا کچھ تھا ہی نہیں تو کیا آئے گا تو ہم تو کبھی پیسہ جمع نہیں کر آیا اب ہم چھوڑ کے چلے گئے ہم بینک میں ہمارا اکاونٹ بنا رہا تو ان کو ہر سال وہ کری فور وڈ کرنا پڑتا دلکھا پٹی کرنے پڑتی تھی وہ مجھے ڈھونگتے رہتے تھے کہ بینک اکاونٹ بند کرنا اس کو بلائے کاس سے تو ساتھ تیس باتتیس سال تک وہ بنا رہا اور ان کو کہیں پتا چلا بات میں کہ میں اب پولٹیکس میں ہوں تو بینک والے میرے پاس آئے کہ صاحب جوڑا سگنیچر کر دیجئے آپ کو بچپن کا بینک اکاونٹ پڑھا ہوا ہے بینک اکاونٹ تو میری بینک اکاونٹ سے دنیا یہ رہی لیکن جب میں سی ام بنا ملے بنا تو پھر جو ویتن ملتا ہے وہ آنا شروع ہو گیا تو بینک اکاونٹ کھل گیا میں تو کبھی وہ دیکھا نہیں ہے میرا سٹاپ دیکھتا تھا جب میں نکلا وہاں سے تو میں نے ہمارے افسروں کو بلایا میں نے کہا بھی یہ بیٹا تو ہے نہیں میں لے جا کے میں یہ کہا کروں گا مجھے تو کھوک یوگ ہے نہیں تو میں یہ دے دینا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا بھائی ایسا مت کیجئے میں نے کہا بھائی میں کروں گا کیا اس سے لے جاگا تو خیر افسر لوگ میری اجید کرتے تھے تو زیادہ بحث نہیں کہ چلے گئے شام کو ایک سینئر افسر کو لے کر گیا آئے ملنے کے لئے پھر انہوں نے تین تو اس میں سے میں نے پھر اکیس لاکھ روپیا دیا اچھا اس میں سے میرے اپنے جیب سے دے دیا اور میں نے کہا کہ یہ جو ہمارا سیکریٹریٹ ہے اس میں جو ڈرائیور ہے کیوں نے ان کی خاص کر کے بچیاں ان کو یہ شکشہ دیکھشہ کے لئے کھاچ کرنا ابھی وہ فاؤنڈیشن سائے بنایا ہوا ہے گوزار سرکار نے اور اس میں سے وہ مدد کر بھی رہے ہیں پھر وہاں مجھے سرکار کے طرف سے ایمیل او کو ایک پلوٹ ملتا ہے پیسوں سے ملتا ہے لیکن کم پیسوں وہ پلوٹ ملا تو میں نے پارٹی کو کہا کہ یہ لے نا آپ آپ کو دے دی رہا چاہتا مجھے کچھ یہ نہیں تو میری وہ پرکٹریہ چل نہیں تھی پھر پتا چلا کہ وہ ماملہ تو کہیں سپریم گارڈ میں لٹکا پڑا ہے شاید وہ جمین کسی کو دے نہیں سکتے اس پرکار کا کچھ مجھے معلوم نہیں کیونکہ میں روچی نہیں لیتا لیکن جب بھی وہ کلیر ہو جائے گا تو میں نے وہ بھی پارٹی کو دینا تحق کیا وہ ہے سب سچ میں گجراتی ہے کیونکہ گجراتی جو ہوتے ہیں وہ پیسوں کے لیے بہت صحیح رہتے ہیں میں نہیں مانتا کہ آپ نے پلوٹ دے دیا آپ نے پیسے دے دیا کیونکہ اگر آپ اجازت دے تو میں ایک چھوٹا چھٹکولا سنانا چاہتا ہوں ایک گجراتی آدمی تھا بزرگ آدمی تھا وہ مر رہا تھا تو وہ کہتا ہے میری گجراتی ذرا اتنی ٹھیک نہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ ماں رو ڈیکرو کیا چھے ملو بیٹا تو بیٹا اگر ڈیڈی ہوں یہاں چھو ماں ری ڈیکری کیا چھے ڈیڈی ہوں یہاں چھو میری بیوی کا میں بھی یہاں ہوں آپ تینوں یہاں ہیں تو دکان پہ کون ہے تو سارے کی سارے ادھر ہی آگئے ہو تو میرے دکان پہ کون ہے میں ماننے کو تیار نہیں ہوگی کیونکہ میں نے دیکھا ہے گجراتی میرے بہت سارے گجراتی دوست ہیں گجراتی جو ہوتے ہیں وہ اپنے پیسوں کو بہت سعی سنبھال کے رکھتے ہیں وہ اپنے پیسوں سے دور نہیں رہتے ہیں یہ بہت بڑی ہے ہمار یہاں چھٹکولا چلتا ہے کہ ایک بار ریلوے ٹرین میں تو اوپری برت پہ کوئی پیسنجر سویا ہوا تھا اس نے دیکھا سٹیشن آیا تو اس نے کھڑکی میں آواز لگا کہ باہر کسی کو پوچھا کہ کون سا سٹیشن آیا تو اس نے کہا چار آنا دو گے تو جواب دوں گا تو پہلے جواب کی ضرور نہیں امداباد ہوگا سمجھ گیا بلکل تو یہ بلکل بات سہی ہے اور ایک بتا بتاتا ہوں یہ کسی کے آلوچنا کنے کے لئے نہیں ہے لیکن کوئی بھی آردھ نکال سکتا ہے اور یہ ستھے گھٹنا میں سے بنا ہوا چھٹکولا ہے بہت سال پہلے بہت سال پہلے بیسے میری جنگی ایسی تھی یہ ہاپ سلیو کا کرتا اور پیجاما جوتے اور تھیلہ یہ ہی میں ریلوے میں بھٹکتا رہتا تھا اور ڈاڑی رہتی تھی تو میں پونے سٹیشن پہ اوترا اور میرے پر زیادہ سامان تو تھا نہیں میرا ایک وہ جولا تھا ایک اکھوار تھا ہاتھ میں تو میں پیدل چلا جا رہا تھا بجے پونے میں آرسیس دفتوں میں جانا تھا تو میں پیدل ہی جانا تھا تو ایک آرٹوڑکشا والا دیرے 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 ساتھ چلتا دیا پھر قریب سو دو سو میٹر گیا ہوگا اور اس نے میرا دھیان گیا کہ یہ ایسے کیسے چلا رہا ہوں سلولی میری سپیڈ سے میں نے کہا بھئی آپ کی مرے پورٹرکشاہ خراب ہے کیا پروبلم ہے آپ کا تو اس نے کہا آپ نہیں بیٹھ ہو گیا میں نے کہا کیوں میں تو پیدل جا رہا ہوں تو بجے آپ سماجوادی ہیں آپ کی مرکا نہیں بیٹھام دا با دیو تو میں نے کہا کیوں سماجوادی کیوں یہ بولے سماجوادی لوگ بولے ہمیں پونے کے سماجوادی جو لوگ وہ سٹیشن میں پبلک کے سامنے دور جا کے گپ چوب بیٹھ جاتے ہیں کیا سا کیوں لوگوں کے امپریشن دا ہے کہ وہ مہنت کرتے ہیں سادگی والے ہیں تو بولے مجھے بھی لگا ہے آپ سماجوادی ہیں تو اوروں کے طرح آپ کی تھوڑے دیر کے بات بیٹھ جاؤ گا تو بولے ایتنی میں چل دا ہے تو جب اس نے مجھے پر جاب سماجوادی جو میں نے مرہ توراں جواب تاں نام دا با دیو گو